اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و امان الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهُ سَلَّمْ خَيْرُ النَّاسِ امَنِيَن فَوَ النَّاسِ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو لوگوں کی مدد کرنے کی دعقیت کی ہے جو بھی انسان کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کی خیر و برکت کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایک بہترین انسان بننے کا آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کمیابی اور اقلاق کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے ایک انسان جب کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھائیچارہ پیدا ہوتا ہے اور ایک معاشرہ پھولوں کا گلدسہ بن جاتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پیارا محبت سے رہتا ہے اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان کی نفع کے لیے کوشش کریں درخت لگانا بھی انسانی صحت کے لیے بہتر ہے جو کہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے جب ایک شخص درخت لگاتا ہے تو وہ بارش کے سبب بنتے ہیں اور ہوا کو بھی صاف کرتے ہیں یہ خیر و ناسی کا ایک بہترین طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے